بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آہ کال بھی کروں یا ٹیکسٹنگ کروں تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں آہ کویسٹن پوٹ کر دیا کریں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آہ ایسپیرنٹس کو کہاں پہ پر پرابلم آ رہا ہے تاکہ میں ان کا آنسر کر سکوں تو آج کے آہ لیکچر کا ہمارا موضوع ہے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ یعنی کہ تحریری امتحان تو اس کے مطالق جتنے اب تک میرے ذہن میں آپ لوگوں کی طرف سے کویسٹن آئے ہوئے ہیں ان پہ میں آج ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اور گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ٹیسٹ کو کس طریقے سے اٹیمٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگ تھوڑا سا اپنے آپ میں کانفیڈنس پیدا کریں جنہوں نے تیاری کر لی ہے اور جنہوں نے بالکل تیاری نہیں کی وہ آپ دعاوں پہ گزارا کریں کیونکہ اگر چھ سات مہینوں میں اگر آپ لوگوں نے تیاری نہیں کی تو اب جو ہے آخری دو چار دنوں میں تیاری کیا کرنی ہے تو بس جا کے مارائیں ہوا میں تیر جتنے لگتے ہیں لگ جائیں گے ادروائز بس اور جنہوں نے تیاری کی ہوئی ہے ان کے لیے تو بیسٹ ویشز بھی ہیں سب کے لیے بیسٹ ویشز ہیں لیکن یہ ہے کہ فل اسی کو ملتا ہے جو محنت کرتا ہے تو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو آپ کا ٹیسٹ ہے اس میں سے لیٹس پوز کسی نے دو تین پوسٹ کے لیے ٹیسٹ کوالیفائی کیا ہوا ہے تو اگر اس کی ایک ہی رول نمبر سے لے پائی ہے تو اس کا ایک ٹیسٹ ہوگا اور اس ٹیسٹ میں جتنے مارکس ہوں گے وہ باقی جتنے آپ کے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہیں ان میں وہ کاؤنٹ ہوں گے لیٹس پوز آپ نے ایک ٹیسٹ دیا ڈسکرپٹیو یعنی کہ ایک ہی ٹیسٹ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہر پوسٹ کے لیے اپلائی ہوگا کوئی بھی ایسے لیے بس سیم ہے تو اب آپ نے ایک ٹیسٹ میں سکسٹی مارکس لیے ہیں اور آپ کے ٹیسٹ بھی تین کوالیفائی ہوگا تو ہر ٹیسٹ میں آپ کے سکسٹی مارکس کاؤنٹ ہوں گے تو مطلب یہ کہ ایک ٹیسٹ آپ نے دینا ہے اس میں جتنے مارکس ہوں گے تو جتنے بھی ٹیسٹ آپ نے ڈسکرپٹیو کے لیے کوالیفائی کیے ہیں ان میں وہ آپ کے ریٹن کے مارکس شامل ہو جائیں گے یہ تو سب سے پہلی بات تھی اور اس کے بعد جو مین بات آپ لوگ سکسٹین سیونٹین گریڈ پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تھوڑا سا مطلب کانفیڈنس آپ نے اندر ہونا چاہیے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ جو ہے اس کا مطلب ہی ہے تحریر کرنا ڈسکرپٹیو تو کچھ لوگ ابھی بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ایم سی کیوز پیٹرن پہ ہوگا اور کوزز پہ ہوگا کس طرح یہ پیپر ہوگا تو سیمپل سی بات ہے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہے آپ کی ریٹن جو سلاحیت ہے وہ کپیسٹی ہے یا جو آپ کی سکل ہے وہ آپ کو جج کرنے کے لیے آپ کا یہ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کے مائنڈ میں یہ کلیر ہونا چاہیے کہ آپ کی ریٹن سکل جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو اپنی رائٹنگ اور گرامیٹیکل میسٹیکس وغیرہ کو آور کم کرنے کے لیے اپنی آپ پوری کوشش کریں اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے کئی سارے سوال آ رہا تھے کہ ہم پاکستان سٹڈی پاک سٹڈی اور اسلامی سٹڈی ان کو اردو میں اٹیمٹ کر سکتے ہیں یا انگلیش میں اٹیمٹ کرنا ہوگا بھئی دیکھیں سی ایس ایس کے امتحان میں بھی آپ جاتے ہیں تو کرنٹ افیر کچھ اور کے پاکستان افیر کی بات کریں یا اسلامی سٹڈی کی بات کریں تو اسلامی سٹڈی کو تو اردو میں لکھنے کا آپشن ہوتا ہے پاکستان سٹڈی کو بھی اب جب سے اردو زبان کا ایک چلا تھا کہ سارے کے سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ اردو زبان میں ہوں گے تو اس وقت بھی ایک اپشن آیا تھا کہ اردو لینگویج کا بھی اپشن ہوگا لیکن اب وہ جو سلوگن ہے آہستہ آہستہ بلکل دیمہ پڑ گیا ہوا ہے تو میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر دونوں اپشن آپ کے پاس ہوں اردو اور انگلیش تو پھر بھی آپ انگلیش میں ہی سوال کو اٹیمٹ کریں کیوں اس لیے کہ آپ کے پاس اگر میٹیریل ہے تو اس لیول پہ جب آپ گریجویٹ اٹلیسٹ اور ماسٹر آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ کو انگلیش لکھنے سے گبرانہ نہیں چاہیے نمبر ون دوسرے نمبر پہ آپ کی یہ انگلیش ریٹن سکل کو ہی ٹیسٹ کرنے کے لیے امتیحان لیا جا رہا ہے اگر سی ایس ایس میں بھی یہ اپشن ہوتا ہے تو اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس ٹیسٹ میں آپ کو انگلیش میں ہی کہا جائے کہ انگلیش میں آپ نے اٹیمٹ کرنا تو بہتر ہے اگر اردو کا ہی اپشن ہو تو بھی آپ انگلیش میں اٹیمٹ کریں تاکہ آپ اپنی جو ہے جو آپ کا اگزیمینر ہے جو آپ کا پیپر مارک کر رہا وہ آپ سے اپس امپریس ہو کہ آپ کو کچھ اچھے مارک دے ہاں اگر کسی کی انگلیش ویک ہے اور یہ اپشن آ جاتا ہے مجھے اردو میں اٹیمٹ کرنا یا انگلیش میں اٹیمٹ کرنا تو آپ انگلیش اگر ویک سمجھتے ہیں تو اردو میں اٹیمٹ کر سکتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ پھر آپ اردو کی طرف جائیں اچھا تو یہ تو رہ گی مطلب آپ کے موڈ آف اٹیمٹ کہ آپ نے کس لنگویج میں اٹیمٹ کرنا اس کے بعد اگر ہم ایسے کی بات کریں سٹارٹ سے کرتے ہیں ایک ایسے جو آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے فارٹی مارکس کا ہوگا اور جو ہے وان تھاؤزر ورڈز پہ کم از کم کم پرائز ہونا چاہیے مشتمل ہونا چاہیے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے میں نے جیسے پہلے بھی ایک ٹیٹوریل میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ پہلی اس کی انٹرڈکشن لکھتے ہیں تو انٹرڈکشن میں آگے چل کے اس کے مزید اے بی سی پارٹ لکھتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے جی قاضیز آف اینی تنگ جو بھی آپ کا موضوع ہوتا ہے تو وہ لکھتے ہیں اور اس کے بعد قاضیز میں آپ نومیرکس پھر مزید آپ لکھ دیتے ہیں اے بی سی ڈی جو بھی آپ کے جتنے آتے ہیں اس کے بعد تین چار جتنی بھی آپ کی ایڈنگ ہوتی ہے اور اینڈ پہ کنکلوجین ہوتا ہے یہ تو مین پارٹس ہوتے ہی ہیں اور اس کے لابہ ری میڈی ایل ایکشن یا یہ اس طرح کی ہوتے ہیں مطلب اگر میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دوں کوئی بھی آپ ایسے اٹیمٹ کرتے ہیں تو اس کی تین بلکہ چار پانچ ایڈنگ تو مین میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی کہ آپ کا جو لازمی پارٹ ہوگا انٹرڈکشن بھی ہوگا جس میں بیک گراؤنڈ وغیر آتا ہے میننگ آتے ہیں اور اس کا شارٹ انٹرڈکشن وغیر آپ اس میں ڈالتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کچھ قاضیز آ جاتے ہیں کوئی بھی وجہ ہوتی پرابلم ہوتا ہے سوشل اشو ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ ری میڈیل ایکشن ہوتے ہیں اور چوتھے نمبر پہ آپ کنکلوئین تو اس کے درمیان میں کچھ اور بھی آ جاتے ہیں کرنٹ سینریو یا کچھ اس طریقے سے درمیان میں آپ کرنٹ سیچویشن جو بھی چال رہی ہوتی ہے اس کے مطابق آپ اس میں ایڈ کر لیتے ہو تو چار تو میں نے آپ کو مین ہیڈنگ بتا دی اس کے دو تین اور ایڈ کر دیں تو آپ کی چھ سات ہیڈنگ بن جاتی ہیں تو آپ اس کے بعد ایسے لکھنے شروع کریں اچھا ٹھیک ہے یہ تو ہیڈنگ یا آؤٹلائن پہ میں نے بات کر لی اب آپ نے ایسے کو لکھنا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کے کوششن ہوں گے باقی ٹاپکس کے اسلامیک سٹڈی کے ہوں گے کرنٹ افیر کے ہوں گے پاکستان افیر کے ہوں گے تو آرٹیکولیشن میں جس اب بات کو کہنا چاہ رہا ہوں ہر کوششن پہ آپ نے یہ اٹیمٹ کرنا ہے آرٹیکولیشن آرٹیکولیشن کی آپ کی جو صلاحیت ہے وہ جج کی جائے گی آرٹیکولیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا آرٹیکل آپ نے لکھنا ہوتا ہے جس کو کمپریہنسیولی آپ کمیونیکیٹ کریں اب لیٹس پوز آپ کوئی بھی ٹاپک لکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ جو اگزیمینر ہے اس ٹاپک کے مطالق کچھ بھی نہیں جانتا تو آپ اس ٹاپک کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ لکھتے ہیں آپ کی کلم میں کتنی خوبصورتی ہے آپ کے الفاظ اور دماغ میں کتنی ایک رائٹنگ سکل ہے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کو ایک کہانی کی صورت میں پڑھنا شروع کریں اور اس میں اس کا انٹرس پیدا ہوتا جائے اور اس کو لگے کہ اس بندے کے پاس نالج بھی ہے اور یہ جو بات کہنا چاہ رہا ہے اس میں اثر بھی ہے صرف ہوا میں تیر نہیں چلا رہا بلکہ اس کے پاس ایک سکل بھی ہے نالج بھی ہے اور ڈیلیور کرنا بھی جانتا ہے کمیونیکیٹ کرنا بھی جانتا ہے اور اس کو پین چلانا بھی آتا ہے تو جب یہ آپ کی سلائیتیں ایک آرٹیکل میں ہوں گی اس کا بیک گراؤنڈ اس کی وجوہات اس کو کس طریقے سے آپ سال کر سکتے ہیں کرنٹ سیچویشن کیا ہے اور آپ الٹی میٹلی ایک اچھی سجیشن یا کنکلوڈ اس کو کیسے کرتے ہیں یہ سارا انٹرسٹ ایک جو پڑھنے والا ہے اس میں انٹرسٹ پیدا ہو وہ سمجھے کہ ہاں واقعی مجھے کچھ اس میں فائدہ ہو رہا ہے اب جیسے ایک ڈان نیوز کا ایڈیٹوریل پڑھ لینا یا کسی اور اخبار کا آپ جو ہے ایڈیٹوریل پڑھ لینا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے آرٹیکلیشن ہوتی ہے مطلب آپ جب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جو اس پرابلم پہ وہ لکھا ہوتا ہے تو اس میں ایک بڑے خوبصورت انداز سے اس کے بارے میں انٹرڈکشن ہوتا ہے اس کے بارے میں سارا مسائل کی سیچویشن کیا ہوتی ہے اور ایڈیٹوریل جو ہے اس کا سولوشن بتایا جاتا ہے تو ایک بڑے اچھے انداز سے اور پڑھنے والے میں ایک انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ بات کہاں پہ جا رہی ہے کہنا کیا چاہ رہا ہے اور ultimately ختم کہاں پہ ہوتی تو آپ جب بھی یہ question کوئی بھی attempt کریں تو آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ articulation کی ساری qualities اس میں موجود ہوں تو جب آپ یہ ساری چیزیں ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہر question جو ہے اچھے marks دے گا اب اگلی بات آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس تین گھنٹے ہیں اور تین گھنٹے میں آپ کے پاس کتنے منٹس ہوتے ہیں 3R multiply 60 180 منٹس تو 180 منٹس اگر ہیں تو 100 number یعنی کہ اگر آپ کے پاس 100 marks ہیں تو اب divide کریں تو آپ کے پاس 1.8 منٹ آ جاتے ہیں پر number اب اسی فارمولے کو اگر میں apply کروں تو آپ کے پاس اگر کوئی question آ جاتا ہے جس کے 10 marks ہیں اب دیکھنا چاہتے ہیں کتنے time میں اس کو آپ نے attempt کرنا ہے تو اس سے multiply کر لیں 1.8 کے ساتھ تو یہ کتنا بن جائے گا تقریبا 18 minute تقریبا 18 minute آپ کے پاس ہوں گے یعنی کہ ایک question کو ایک number پہ جتنے جو ایک number حاصل کرنے کے لئے کتنے minute اس کو درکار ہیں تو اس question پہ اتنے تقریبا 18 سے 20 minute آپ لگائیں گے اگر 15 number کا ہے تو آپ add کر لیں یعنی کہ 15 number کے question کے 24 سے 25 minute آپ attempt کر سکتے ہیں اس question کو تو اس طریقے سے آپ نے time کی distribution رکھنی ہے اور سارے کے سارے parts جو آپ کے question سب کو attempt کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنی personality کو show کرنے کی کوشش کریں کہ آپ پاس knowledge ہے اور آپ لکھ سکتے ہیں اچھا لکھ سکتے ہیں اور اچھی بات کر سکتے ہیں یہی آپ descriptive test کا main مقصد ہے اور مزید آپ کوئی question ہوتا ہے تو آپ comments مجھے یہیں پہ سوال پوچھ سکتے ہیں اور کوشش کرنی ہے یعنی کہ آپ جتنا ہو سکتا ہے 100 marks کے قریب تر پہنچیں تو آپ کے لئے better ہے تو امید کرتا ہوں کہ کافی زہرے آپ کو سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے اور اگر کچھ مزید بھی ہوا تو میں آپ سے ضرور کوئی نہ کوئی بتاؤں گا شیئر کروں گا مجھے دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ